کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں سسرالی بیماری کیا ہے؟ نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے اس کا بھی کوئی سبب ہوتا ہے نا آپ دیکھیں نفرت تو اس کا نتیجہ ہے کاؤز کیا ہے؟ جی کڑنا، لڑکی کا کڑنا جو ہے یہ سسرالی بیماری ہے لڑکی کا ایک ہی کام ہے ہر بات پر کڑنا شروع کر دیتی ہے کہ وہ کسی بات پر لوجیکلی غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی کھڑنے کی وجہ سے اپنی صحت بھی برباد یعنی جسمانی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ روحانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے عقل اور فکر بھی متاثر ہو جاتی ہے اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی سسرال پہنچتے ہی اگر کسی پر اس بیماری کا حملہ ہو جائے بس پھر وہ لڑکی بس نہیں پاتی اور میں نہیں سمجھتی کہ ایسے میں اگر وہ ماں باپ کے گھر چلی جائے تب بھی اسے بیماری میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے یہ بیماری ایسی ہے جس کو ہوئی ملتی ہے اور اس وقت یہ اور زیادہ تکلیفتے ہو جاتا ہے جب لڑکی کی والدہ یا والد سمجھدار نہ ہو یعنی وہ معاملات کی حقیقت سمجھنے والے نہ ہو اور نارملی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کو خراب کرنے کے بعد اپنی اولاد کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے بھی ایسے لوگ تیار رہتے ہیں کیونکہ نارملی جب لڑکی آ کے اپنے گھر والوں کو اپنے سسرال والوں کے بارے میں شکایت کرتی ہے تو وہ تصویر کے ایک رخ دکھاتی ہے اگر ماں باپ سمجھدار نہیں ہوتے تو وہ اسی پر بیلیف کر لیتے ہیں اور سسرال والوں کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتے ہیں اس رائے کے قائم کرنے کے بعد وہ اپنی بچی کو سمجھانے کے قابل نہیں رہتے اور یہاں سے مستقل طور پر درار بڑھتی چلی جاتی ہے حل اس کا ایک ہی ہے سسرالی جھگڑے کا حل سسرال کی حقیقت کو سمجھنا ہے قبول کرنا ہے اور لڑکی کا یہ تسلیم کرنا ہے کہ مجھے یہ ایڈجسٹ ہونا لڑکی یہ چاہتی ہے کہ سارے لوگ میری مرضی کے مطابق ایڈجسٹ ہو جائیں ایسا عملی طور پر ممکن نہیں ہوتا اس وجہ سے یہ مسئلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے تو آپ دیکھئے کہ اپنی بھی زندگی برباد اپنے گھر والوں کے زندگی بھی برباد اور پھر آپ دیکھئے کہ کتنی صلاحیتیں ہیں جو صرف اس جگڑے کو نپٹانے کے میں صرف ہو جاتی ہیں اور نورملی جو مام آپ سمجھتے نہیں ہیں وہ جھگڑا نپٹانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ جب جب کبھی فیملی سٹنگز ہوتی تو جھگڑا بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں لڑکی کو یہ جان لینا چاہیے یہ میری نئی زندگی ہے اس کے نئے مطالبات نئے تقاضیں ان تقاضوں کے مطابق مجھے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے جو لڑکی اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو وہاں پر سسرال کا جھگڑا پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ہر موڑ پر وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتی اس کا یہ مطلب نہیں کہ محول اس کی پسند کا ہو جاتا ہے ہر بار وہ اپنے ناپسند دیدہ محول میں بھی فٹ ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتی ہے اور یاد رکھئے گا کڑنے کے ساتھ کبھی کوئی ایڈجسٹ نہیں ہوتا بدگمانیوں کے ساتھ بدگمانی پہلی سٹیج ہے کڑنا ذرا تھوڑا سا اگلی سٹیج ہے کیونکہ بدگمانی کے بعد کڑنے کا عمل شروع ہوتا ہے بدگمانی ہو جائے پھر اسے دل میں رکھا جائے دیکھیں بدگمانی کی آگ ہر وقت بھڑکانی پڑتی ہے تو کڑنے کا جو عمل ہے دراصل یہ ہر وقت کی آگ میں جلنے کا عمل ہے رڑکی ہر وقت جلتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس آگ کو محسوس کریں اور میرے ساتھ شیئر کریں وہ جس کے ساتھ بھی شیئر کرتی وہیں آگ لگ جاتی ہے اور یوں ساروں کی آگ مل کے گھر جلا دیتی ہے گھر ٹوٹ جاتے ہیں محبتیں رخصت ہو جاتی ہیں اس وجہ سے یاد رکھے گا تبدیلی ایک ہی فرد کی چاہیے اسی کو تبدیل ہونا ہے اس نہیں ایڈجسٹ ہونا ہے اس نہیں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے اس نہیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لڑکی اللہ کی خوشی میں اپنی خوشی کو شامل کر دیتی ہے اور سیکھ جاتی ہے اس کے لئے یہ مشکلات نہیں رہ جاتی تو اصل میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ علم ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اس کی معرفت کا اللہ تعالیٰ کی خوشی میں اپنی خوشی کو شامل کرنے کا علم اس کو سیکھے بغیر اگر جتنی جی چاہے باتیں سمجھا لیں پریکٹیکلی کرنا ممکن نہیں ہوگا اس لئے میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم سکھائیں اسلامیز دوے یہ تو لائف سٹائل ہے نا اس لائف سٹائل کا مطابق جینا محض لفظوں سے نہیں آتا جب تک کہ لوگ اس محول میں رہنا نہ سیکھیں اور آپ دیکھیں کہ جتنی دیر تک کہ ایک بچی اسلام کے الفاظ کو سیکھتی رہتی ہے سیکھتی رہتی ہے تو اسے الفاظ تو آ جاتا ہے رویہ پھر بھی نہیں آتے رویہ تو برطاؤ سے ہی آتا ہے نا جب ایک محول میں رہنے کی وجہ سے کسی کی اپنی ناپسندیدہ بات کو کوئی برداشت کر لے سبر کرنا سیکھے جب کوئی اپنی خوشی کو سب سے بڑا نہ سمجھے جو کوئی اپنی اناپرستی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے اللہ کی خاطر جو توازوں سیکھ لے جس کو پتا چل جائے کہ خدمت کرنا ہی سب سے بڑا کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے عورت بھی سرداری جاتی ہے اچھاتی ہے کہ میں گھر کی ملکہ بن جاؤں ملکہ جیسے خوبصورت ڈریس پہنتی ہے جلری پہنتی ہے تیار ہو کے نظر آتی ہے میں بھی اچھا ڈریس اپ ہو جاؤں گی یعنی اچھا طریقے سے تیار ہو جاؤں گی تو اس طرح سے سب لوگ مجھے قبول کر لیں گے یہ بناو سنگھار بھی تب ہی اچھا لگتا ہے جب لڑکی کا رویہ بھی اچھا ہو جب وہ لوگوں کے لیے خدمت گزار ہو جب توازوں اختیار کرنے والی ہو کیونکہ توازوں کے بغیر اناپرستی کے ساتھ تو یہ سارے کام عملاً ممکن نہیں ہوتے لوگ قبول نہیں کر پاتے تو لائف سٹائل تو کوئی اناپرستی کا سکھائے اور توقع یہ رکھے کہ جب عملی زندگی کا آغاز ہوگا تو بچی توازوں اختیار کر لے گی اس کے لیے بہت بڑا امتحان شروع جاتا ہے بہت زیادہ تکلیف دے ہو جاتی ہے ساری صورتحال جب وہ اپنی پہلی زندگی اور دوسری زندگی کے تقابل میں بڑی رہتی ہے دراصل ایک ماں کو اپنی بچی سسرالی کے لیے ٹرینٹ کرنی شاہیے آج کی ماں اپنی بیٹی کو جوب کے لیے بزنس کے لیے تو ٹرینٹ کر دیتی ہے کمانے کے لیے ٹرینٹ کر دیتی ہے وہ اسے اچھی بیوی اچھی ماں اچھی بہو بننے کے لیے کم ٹرینٹ کر دیتی ہے تو جب ٹریننگ ہی کسی اور بنیاد پر ہے جب مقاسد ہی بدل گئے تو ظاہر ہے کہ پھر نتائج بھی بدلیں گے ٹرینٹ کر دیتی ہے تو جب ٹرینٹ کر دیتی ہے ٹرینٹ کر دیتی ہے